نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے پھر ایک بار ہماری کیشٹڈ نو چینل میں تو دوستہ جہاں ہم بات کرنا والے آج دنبر کی سب سے بڑے رہم خبر کے بارے میں تو دوستہ آج کی سب سے پہلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ مدی پردش میں کسانوں گرے دوستو بڑی رہات کی خبر آئی ہے اور دوستو شورا سرکار دوستو کہا ہے کہ پندر راکھ کسانوں کو اس کا لاب ہو سکتا ہے تو آگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ تین مہین کے بعد دوستہ اب آگے نہیں ب� بڑے 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 پلانس تو دوستہ آگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ یوگی ادھتینات نے دوستو دی اتر پردش لوگڈون کی ہٹ آنے کے سنکھے تو دوستہ آگلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ دوستو سرکار دوستو مہارکٹر میں دو جکبر لوگڈون میں دی گئی ہے چھوٹ اور دوستہ کورنا ختم ہو گیا ہے تو دوستہ آگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ جن میں ہوگی پریشائی رہت اور دوستو چھاتروں کا بچے گا سال تو دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ چین سے بھارت آنا چاہتے ہیں ہزارہ سے بچاتا کمپنیاں کمپنیاں روزکار کی نہیں ہوگی تینشن تو دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ دنیا کو تباہ کرنے والے کورنا وائرس کا ابھی لاز دوستو نکل گایا ہے ابھی دوستو گمبر مریض بھی دوستو چار دن میں ٹھیک ہو جائے گا دوستو آپ کو سبھی خبر وستار سے باتیں گو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نائے تو فٹا فٹ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور دوستو سیڈوں کو لائک کر رہے دوستو بڑھتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر تو دوستو مدفردش میں کسانوں کو لیے بڑی رہت کی خبر آئی ہے تو مدفردش کے پندر لاکھ کسانوں کے لیے رہت کی خبر آئی ہے دوستو ان میں آپ فصل بیمار کے راشے اگلی صفتحہ تک ان کے خاتے میں پرابط ہو جائیں گی اس سے وراثیہ یا نسو مکہ مندر شورہ جوانہ ریوار کو اس کی کوشش نہ کرتے ہوئے بتایا کہ پردش کے پندرہ کسانوں کو فصل پندر لاکھ کسانوں کو فصل بیمار کی ایک کول دو ہزار نو سو نووت کروڑ کی روپے یعنی کہ بیمار آشے اگلی صفتحہ تک پرابط ہو جائیں گی یہ راشی سیدھے ان کے خاتے میں آ جائیں گی مکہ مندر شہان ریوار کو ماندر لائے میں کروشی باقی بائٹہ کو سمبوتیت کر رہے تھے مکہ سچو اقبال سے بیس پرمک سچو کروشی عجید کیا تھا اس کے کارن کسانوں کو سب سے بڑے یعنی کہ دوستو بڑی رہا ہے کہ دوستو بہت بڑی بڑی کامیابی یعنی کہ دوست بہت بڑی بڑی پریشانی ہوئی تھی تتہا دوستو بیمار فصل کے پریمیم کے راشی بیمار کمپنیوں کو جاری کر دی ہے تو دوست آگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ دوستو تین مائے کے بعد آپ آگے نہیں پڑے کر لوگڈان دوستو سرکار نے بڑے بڑے پلائنس کے تیاری کر دی ہے تو دوستو کورنا سنکرمہ کی خلاف دوستو دیش میں لوگڈان کا دوسرا فیجہ شروع ہو گیا ہے جو تین مائے تک جاری رہے گا اس بچ کندر سرکار نے لوگڈان کی نئی گائیڈلائن جاری کی ہے اس زوران کو ضروری چچ میں سرسرت چھوٹ دینے کے لئے نیرتش دی ہے جن میں اب راجی سرکاروں کے اوپر نیرور کرے گا کہ کیسے آگے قدم اٹھیں گی کندر سرکار نے دوستو صاف کر دیا ہے کہ راجی سرکار اپنے شطروں میں کسی بھی طرح سے لوگڈان سے جوڑی گائیڈلائنس میں ڈھیل نہیں دیں گی ان سب کے بچ سرکار شطروں کے محالے تو کندر سرکار تین مائے کے بعد ہی لوگڈان کو آگے بڑھانے میں موڑ میں نہیں ہے لوگڈان ختم ہونے کے بعد پلان پر تیار کر لیا ہے تین مائے کے بعد لوگڈان سرکاروں کو دیرے دیرے ہٹ آئے جائیں گے حالا کہ اس کے لئے کچھ شرطوں پر دوستو رکھے جائیں گے اور دوستو ریڈ اور اورینج ہون میں دوستو ان کی کیٹیگری میں رکھے جائیں گے دوستو سرکار کے پلانس دیکھ لیتے ہیں سرکار نے تیار کے دوستو پلانس دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ ایک پہلا پلان ہے دوستو گرین زون والی لیگوں میں صرف شہر کے بہتر ہی آوگامن کی منظر ملے گی دوسرا پلان دوست دوست آیا ہے کہ سوشل لسٹنسنگ اور ماسک لوگوں کی روز مررہ کی لائف ٹیل کا حصہ ہوگا اسے وقت پر انیوارے رکھا جا سکتا ہے اگلا دوستو آنی کہ دوستو اگلا نیم مینک پلانس آئے کہ گھر سے نکلنے کے چھوٹی ملے سکتے ہیں پر ماسک پہننا ہوگا اور ایک دوسرے سے دوری کا خیال رکھا ہوگا تو دوستو چودہ پلان آیا ہے کہ دفتروں میں سوشل لسٹنسنگ کا دھیان سکتے ہوئے کام کرنے کی ازازت مل سکتے ہیں تو دوست آگے بھی دوستو پابندی لگا کر کچھ ہی دیر رہنا ہی ہوگا کیونکہ تو شادی سما رہا ہوا دھرمک سانو جیسے جوگوں پر لے کر فیلال رہات نہیں مل سکتے شادی میں ادھر کتم کتنے مہمان آ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ڈی ایم سے لکیت عنومتی لینے ہوگی ستر کا کہنا ہے کہ پندرہ مئے کے بعد ہی دیش میں بہتر ڈھنگ سے دوستو ہو سکتے ہیں دوستو بھارت یعنی دوستو کرنا موقت ہو سکتا ہے اس لئے دوستو ایف لینس کا دوستو یعنی جانتہ نے جان لینا بہت ہی ضرور ہے تو دوستو اگلی سب سے بڑی یعنی تو بڑی خواہ نکل کر آ رہے ہیں کہ یوگی عدیتی نیارت نے دوستو دی ہے اتر پردیش اللہ عنہ ڈھرچہ آنے کے سنکت تو دوستو اتر اتر پردیش کی سرکار کورنا وائرس کو لے کر سجدہ اور جاکتہ نیر بر رہی ہے اتر پردیش کے موقع منتر ہے کہ عدیتنات کورنا وائرس کے لڑائی کے ساتھ جم کر مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے کورنا وائرس کو لے کر عدیتنات کوئی بھی کوتا ہی نہیں برتنا چاہتے ہیں پچھلے دنوں یوگی عدیتنات نویڑا کے ڈی ایم کو فٹا کر لگائی کی فٹکار لگائی دکھی ان کا تباہت لابی کر دیا وہی لوگ یعنی کہ دوستو وہی ہوگی عدیتنات نویڈان سباہ کے صدر سے کوئی ایک ساتھ یورو کانفرنس کے ان لوگوں کو بڑی ساتھ سنکیام ہی کٹھنا ہونے اور سام ماجد دوری کسی دانت کا پالن جار رکھنے کے لئے ان لوگوں کو سہو یوگ بھیک مانگا وہی ہوگی عدیتنات کی سنکت بھی دیا اور اس تو راجعہ موکی منترین کہا کہ ان کی سرکار نے لاغ ڈاؤن کی سفلتہ سونی اچھیت کرنے کے لئے ہر سنبو پریہ اس کے انہوں نے آکے کہا کہ دو سو پچھاتر وقت میں کورنا وارس کی پریکشن پوزیٹو آئے ہے پچھلے تین دنوں میں کورنا کے ادھیکتم معاملے ریپورٹ کیے گئے وہ انہوں نے کہا کہ راجعہ میں پروش کرنے والے پروشوں کے کارن ستی سویدنشل بنی ہوئی ہے راجعہ سرکار نے اب تک راجعہ میں تبلی کی جماعت کے دیڑھ ہزار ستی سکے پہچن کی ہے ان میں سے 132 جماعتوں سے کورنا وارس ہے انہیں کہ دوستو پوزیٹو پائے گا یہ موکی منترین کہا کہا کہ کچھ لوگ نے اس تھیدیو کو بگانے اور آزار اکتا پائدہ کرنے والے کوشش کرنے والی سرکار کے کڑی کاراوائی شروع کر دی ہے گاؤتمپورنگر میں 233 اپریل تک دھارہ 144 کورنا وارس انکرمت کے روکنے 30 اپریل سے لے کر آگے بڑھا دیا گیا ہے پہلے اسے پانچ اپریل تک کے لئے لاغوں کیا گیا تھا اپر پولیس سپاہ یکتکار نے ویوستہ اشدوش دویدوی نے کہا بات آیا کہ کورنا وارس کے سنکلپ کو دیکھتے ہوئے 244 کو 30 اپریل تک بڑھا دیا گیا ہے اس طرح دوستو یوگی سرکار نے بہت اس تک تو ان کے یوپی میں کیا ہے اس طرح دوستو خبر آئی ہے کہ دوستو اب 30 اپریل تک یعنی دوستو لاغڈاون بڑھی سکتا ہے تو دوست آگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ او دو سرکار نے مہارشترے میں دو جھکو پر لاغڈاون کے دی گئے چھٹ اور اس تک ختم کر دیا ہے اور ہمارے سو لاغڈاون کے اندر سرکار کی طرف سے دوسری بار بڑھا نکل ہے ویسے اپریل سے جو لاغڈاون میں آشنگ چھوٹ مہارشترے کے دو سرکار کی طرف سے دی گئی تھی ان میں راجے کی دو جھکو پر یہ چھوٹ پوری طرح سے ختم کر دی گئی ہے یہ ہے مومبائ اور پونے کا شیطر مہارشترے کے مکہ 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 کاریلے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مہارشترے سرکار لاغڈاون میں بھی دی گئی چھوٹ رسائتوں کو مومبائ اور پونے میں شیطرہ میں ختم کرتی ہے کیونکہ لوگ ذمہ دارے پروک ویہوار نہیں راجے کے باقی حصہ میں اشنگ کی طور پر جو چھوٹ دی گئی ہے وہی چاری رہے گی مہارشترے میں مومبائ کو کورنا سنکرمن کے 252 نئی کس آئے ہیں اور انیس لوگوں کے موت ہو گئی ہے اس کے بعد مہارشترے میں کورنا وائرہ سے لے کر دوستو کل بڑا کر دوستو پاس اٹھ رہا ہو گئی ہے کل دوستو موتو دوستو چپن یعنی دوستو اکاون ہو گئی ہے مہارشتر کے ساستے وقت کے مطابق آج دوستو دیڑھ سے کورنا سنکرمن مہارشتر کی علاج کے بعد چھٹی دے دی گئی ہے اس کے بعد اب تک کل سات سو بیاویس دوستو لوگوں کو یہاں پر علاج کے بعد گھر بیٹا جا چکا ہے دیش میں سب سے آدھیک مہارشتر کے سنکر مہارشتر میں ہے کیول مومبائی مہارشتر کی سنکر تین ہزار کے پار ہے جبکہ انیراج میں اب تک تین ہزار مانگلوار کورنا سنکرمن نہیں ملے ممبائی کی دھارا میں دوستو کوویٹ 19 کو لے کر سو نئے باہر ماملے آئے ایک کی موت ہو گئی ممبائی دھارا میں مانگلوار کو کورنا سنکرمن کے بارہ نئے ماملے سامنے آئے جن میں سے ایک مریض کی موت ہو گئی ہے بروہ مانگر پالکہ کے ورشت ادھیکار نے یہ جان کر دیے کہ ان کے ساتھ اگنے عبادی والے سنکرمن دوستو 181 ہو گئے ہیں ادھیکار نے کہا کہ 62 سنکرمند سے مرنے والے کی سن کے بارہ ہو گئی ہے دھاراوی میں مکند نگر مدینہ نگر راجو گاندی نگر اور دوستو مسلم نگر کے دوستو سنکرمند ہو گئے ہیں اس طرح دوستو سب سے بڑی اور اہم قبر نکل کر آ رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں دوستو آج کی بڑی اور اہم قبر کی تو دوستو آج کی بڑی قبر آ رہی ہے دوستو جن میں ہوگی پرکشہ رد اور دوستو چھاتروں کا بچے کا ساتھ پردش میں ساٹھ آج چھاتروں کے رد ہویا پرکشہ دوستو جن مہا میں آجد ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ چھاتروں کا سالہ برباد نہ ہو اس کو لے کر بھی وشویدہ لے پرسیس نے دوستو روبرکہ تیار کر دیا ہے باتایا جا رہا ہے کہ جب کورنا کو لے کر سیدھے ٹھیک ہو جائے گی تو تو اس کے بعد ایچ پی یو شیکشن پر بڑھا جائیں گا موسیقی